رامان کبھی میں کبھی تم کی نیکسٹ اپیسوڈ پنٹی نائن میں ہم دیکھیں گے کہ عدیل ایسا آستین کا سامپ ہے وہ اپنے والدین کو ڈسنے سے بھی باز نہیں آیا عدیل اپنا کرزہ اتانے کے لیے اپنے والد افتحار کا بائی گھر سیل کر دے گا وہ اپنی ماں شکفتہ کو لالس دے گا کہ میں نے آپ کے لیے اپارٹمنٹ ہریتا ہے حالانکہ حقیقت میں عدیل ایسا کچھ نہیں کرتا وہ گھر سیل کرتا ہے اور اپنے والدین کو رباب کے گھر لے جاتا ہے اسی طرف رباب کے والد منصور علیہان رباب کو اس کے شوہر عدیل کی تمام سچائی بتا دیتے ہیں کہ عدیل ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ انہیں ہمارے بجنس کے تمام رات بتاتا ہے اور پیسہ ہتھیا رہا ہے اور تمام دولت وئی کے بینک میں شفت کر رہا ہے رباب جب گھر آتی ہے تو وہ عدیل کے والدین کو اپنے گھر پاتی ہے رباب کو عدیل کے والدین کا اس کے گھر آنا اچھا نہیں لگتا وہ عدیل سے کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے میں کسی اور کو یہاں برداشت نہیں کر سکتی یہ باتیں شگفتہ سن لیتی ہے اب شگفتہ کے سامنے رباب کا اصل چہرہ آئے گا فرجینا سمجھتی ہے کہ مصطفیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتا پر صرف پیسہ کمانے کی دن ہے علاقے حقیقت تو یہ ہے کہ مصطفیٰ عشر جینا سے محبت کرتا ہے اور اسی کی سخولت کے لیے دنڈاد میں انت کر رہا ہے